بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کی ان کا نام ہو اور انہی کے پاس ان کو برامت کر لیا گیا لڑکی کو اور جو لڑکا تھا اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی عرشت کر لیا گیا نمازکار ٹائمز راؤن اور بھارت پر دیش کے سب سے پسندیدہ ڈیبیٹ شو راشتر باد میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ مہور آکیش پانڈے راشتباد یعنی دیش سے بڑھ کر کچھ رے کیا یوگی آدیتنات نے یوپی کو بڑی ساجش سے بچا لیا ہے کیا پرتیبندیت سنگٹن پی ایٹی ایس میں ساجش رشنے میں لگا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیرل اس سوری پر سوال اٹھانے والے لکنوں میں لف جہاد جیسی کوشش پر چھپ کیوں ہیں وارارسی میں پی ایٹی ایس میں پی ایٹی ایس میں پی ایم موڈی کے سلسدی اکشتر وارارسی سمیت یوپی کے کئی علاقوں میں پی ایف آئی کے ٹھیکاروں پر بڑی ریٹ کی تھی اس ریٹ کے بعد پشتاچ ہوئی گرفتاریاں بھی ہوئی اور بڑا سنسری کھیج کھلا سا ہوا ریٹ کے بعد گرفتار پرمید اور رئیس نے قبول کیا کہ دونوں کرناتگ میں پی ایف آئی کی بیٹھک میں شامل ہوئے تھے یعنی جو پی ایف آئی پرتیبندیت ہے وہ بیٹھکے کر رہا ہے چوری چھپے اس دیش کے خلاف ساجش تشنے میں لگا ہے اس بیٹھک میں دیش میں گجوائے ہند کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ساجش بنائی گئی اس ساجش کو دھراتل پر اتارنے کے لیے وارارسی کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان دونوں نے وارارسی میں ایک سیکریٹ دفتر کھولا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ بین سنگٹھن پی ایف آئی کی وارارسی کو کندر بنانے کی ساجش تھی ایٹی ایس کی ریٹ سے پہلے وارارسی میں پی ایف آئی کی کئی بیٹھکے بھی ہو چکی تھی ان لوگوں کا پلان تھا کہ یوگی اور موڈی کے سنسدی کشتروں میں ساجش کو انجام دینے سے پی ایف آئی لوگوں کی نظر میں آ جائے گا ان کا پریاس ہے کہ کندر سرکار ہو چاہے اتر پردیش کی سرکار ہو جہاں دونوں جگہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کہ ان کا کام ہو تو ان کو ایک ملے کہ ہاں سب پی ایف آئی ابھی بھی بہت شکری ہے اور پی ایف آئی کا بڑا بولبالا ہے وارارسی میں پی ایف آئی اسلامی کے سیٹ بنانے کی ساجش تھی چلا تھا تو یوپی میں ایک ہندو لڑکی کو پیار کے جال میں فسائے گیا آروپی آمیر نے پہلے خود کو ہندو بتایا یعنی اپنی پہچان ہندو کے طور پر بتائی پھر لڑکی کو پیار کے جال میں فسائے کر اس کا دھن پریبرتن کرنے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں حد تو تب ہو گئی جب آمیر اور اس کے پتا نے لڑکی کی تسکری کرنے کی کوشش کی مطلب کیرالی سٹوری جیسی ایک سٹوری لکھناؤں میں پلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی سوچئے کی کیسا جال فیلائے گیا حالانکہ یوگی کی پولیس نے سمیں رہتے ایکشن لیا اور لڑکی کو اسم جانے والی ٹرین سے رسکیو کر دیا پولیس نے چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ایک سوچنا ملی کہ ایک لڑکی کا پھون آیا ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ وہ خطرے میں ہے اور اسے کچھ لوگ اگوا کر کے لے جا رہے ہیں اس سوچنا پر تعتقال میں ہے پسمی جو ان کے ساتھانوں کو سارے پر ستری کیا اپنے ایڈیسنل ایس پی ایس پی سب کو لگا دیا اور اس کا لوگیسن ٹیسٹ کیا گیا جو نمبر سے پھون آیا تھا یہاں جب گھیرہ بندی کی گئی تو یہ ٹین سے بیٹھ کر کے اور بھاگنے لگے مومبئی والی ٹین سے تتکال جو ہے تھانا بندھرہ جی آدمی کو سمپر کیا گیا اور ہرونی کے پاس ان کو جو ہے برامت کر لیا گیا لڑکی کو اور جو لڑکا تھا اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی ارشت کر لیا گیا اب آپ سوچئے کہ فلم کیرل اسٹوری میں کیا دکھایا گیا کس طریقے سے دھن پریبرتن دھن پریبرتن کے بعد آئیسیس میں بھیج دیا گیا بھرتی ہونے کے لیے اب سوال ہے کہ کیرل اسٹوری پر سوال اٹھانے بالے لڑکنوں کس جہادی حرکت پر چھپ کیوں ہیں کیا تمام وہ ویپاکچی دھل جو کیرل اسٹوری کو نفرت پھیلانے کی بات کر رہے تھے فلم پر سوال اٹھا رہے تھے بین لگانے کی کوشش کی گئی وہ لڑکنوں کس بانداد پر کیا کہیں گے لیکن فیلال وہ خاموش ہے ان کے موں سے شبد اب نہیں نکل رہے حالانکہ باگیشور سرکار دھیریندر شاستری نے ایک بار پھر کہا کہ کیرل اسٹوری سچی گھٹا ہے اور ہندو کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے سنیے ہندووں کو جگاؤ بالی باتیں ہوتی دوسری بات جو ہوا ہے وہ اس مووی میں دکھایا جا رہا ہے جو ہو رہا تیسری بات ہم سب ہندووں کا یہ دربھاگ ہے کہ اس مووی میں جو جو بتایا گیا وہ ایک ایک اکچھر سا ست ہے جب تک بھارت کے پرتیک مندر ہندووں کو یہ سچھا نہیں دیں گے کہ سنیتن کیا ہے ہندو کیا ہے تک تک ایسی بھٹنائیں بھٹتی رہیں گی اور ایسی فلمیں بندی رہیں گی اس فلم سے سمجھ جانا چاہیے اب ہم کو جو ہے جگ جانا چاہیے ہماری بہنوں کو تو خاص کریے جو ہے جان لینا چاہیے سوڈھرمیں ندھنم سریہا پردھرموں بھیا بہا گیتا میں بھگمان شریف کشنا پارت ارزن سے کہتے ارزن سوڈھرمیں ندھنم سریہا اپنے دھرم میں مرنا ٹھیک ہے دوسرے دھرم کا بیچار کرنے سے اس لیے دوسرے مجھب اور پندھ کے گھتی پر اتنا ہی بھروسہ کرنا چاہیے جتنا ہم کو سمجھ میں ڈالے ہوئے سکھی پر بھروسہ ہے ملنے کا اب یوپی میں یوگی سرکار نے ساپ کر دیا ہے کہ جو یوپی میں کیرلا اسٹوری کی کہانی لکھے گا یوگی اس کی ہی اسٹوری بنا دیں گے اور اسی لئے سمجھ رہتے ہیں اس پورے نیکسس کو بے نکاب کر دیا پولیس نے اب وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے اردگرد آج کی ڈیبیٹ آگے بڑھنے والی ہے سوال پہلا یہ ہوگا کہ یوگی نے ہی واقعی کیا یوپی کو بڑی ساجی سے بچا لیا کیونکہ جس طرق سے وارارسی کو گجوائے ہند کا سنٹر بنانے کی کوشی تھی کیرلا اسٹوری جیسا پلاؤٹ لکھنو میں لکھا جا رہا تھا اس پر پولیس نے کابو کیا ہے پی اے فائی کا گجوائے ہند کا پلان کہاں کہاں تک اس کے تار جڑے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا کھلا سا ہے کہ وارارسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا سوال یہ بھی کہ کیرلا اسٹوری پر سوال اٹھانے والے لکھنو کی ساجش پر اب کیا کہیں گے وہ چپ کیوں ہیں سوال یہ بھی کہ یوگی راج میں لف جہادیوں پر ایکشن کس کو ٹینشن ہے چلی آپ کا پرشاہ آج کے میں ہمارے سے کرواتا ہوں ڈاکٹر کوشل کانت مشرا بھارسی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پربکتہ وینوز بنسل جی وی اچ پی کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کلمہ الحفظ صاحب پولٹیکل انالیس کے طور پر آزگر خان وکیل ہے اور ساتھی حاجی مہردین رنگریج پولٹیکل انالیس کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے کلمہ الحفظ میں آپ سے شروع بات کرتا ہوا پی اے فائی کا نام آتا تھا بین کیا گیا آپ لوگوں نے سوال اٹھایا جبکہ اس کی فیرشت لمبی ہے دیش ویرودی گتویدیوں کی اب ایک اور بڑی خبر آگئی ہے پولیس ریٹی ایس نے قابو کر لیا کہ وارارسی کو سینٹر بنانا چاہتے تھے گجوہ اے ہندکا دیکھئے اگر پولیس نے وقت رہتے کسی سازش کا خلاصہ کیا اور پکڑ لیا یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک کتاب جو بائزت بری منیشہ بھلہ نے لکھی ہے اس میں بہت سارے نوجوانوں کی ایسی کہانیاں لکھی ہیں کہ پولیس نے ان کو جھوٹے اجزام لگا کے جیلوں میں ڈال دیا اور پندرے پندرے بیس بیس سال وہ لوگ جیلوں میں رہے اپنی جانی اپنی زندگی برباد کر کے وہ عدالت نے تو ان کو بائزت بری کر دیا لیکن نہ تو میڈیا نے ان کو بائزت مانا نہ سمائی نے بائزت مانا وہ باہر آنے کے بعد بھی وہ بے عزت ہیں تو میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ ایک تو دھروی کرن اور ہندو مسلم نفت کو پڑھانے کیلئے جس طرح کے لوگ اس ایسی گھٹناوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بند ہونی چاہیے دوسری بات کس نے ان گھٹناوں کا استعمال کیا ہے کلیمون بھائی کس نے ان گھٹناوں کا استعمال کیا ہے اور کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹی ایس نے جو کھلاسہ کیا ہے جو پوشتات میں پرمیز اور رئیس نے باتیں کہیں وہ جھوٹی ہیں ایٹی ایس اپنے من سے کہانی کہہ رہی ہے بلکل آپ دیکھیں دیکھیں عدالت میں جس طرح لوگ بائزت بری ہوتے ہیں میں آپ سے اس گھٹا پر پوش رہا ہوں آپ سے اس گھٹا پر پوش رہا ہوں نہیں دیکھیں یہ صرف ابھی پولیس کے بیان کو عدالت بھی صحیح نہیں مانتی جب تک یہ عدالت میں کیس نہیں چلے گا اور عدالت کے سامنے جو بیان اور ثبوت پیش دی جائیں گے رجاج پولیس کرتی ہے نا کلیمون بھائی یہ جو ہمارے کے نیا فیشن ہے کہ وہ عدالت میں کیس چلنے سے پہلے ان کو گناہ غار ثابت کر دیتی ہے نہیں دیکھیں یہ جو راکش پانڈے صاحب انہیں گناہ غار ثابت کر رہے ہیں نیشنل ٹیمی میں کوئی گناہ غار ثابت نہیں کر رہا ہوں میں کوئی گناہ غار ثابت نہیں کر رہا ہوں میں نے صرف وہ خبر فامنے رکھی اور اس کے آرار پر چرچہ کر رہا ہوں کہ ورارتی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا لیکن آپ پی ایف آئی پر بولنے کی بجائے گجوائے ہندی کی ساجت پر بولنے کی بجائے آپ ایٹی ایس کی ثوری کو غلط بتانے میں لگے ہیں میرا اوبجیکشن اس بات پر ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یشوند شندے جو پچیس سال آر ایس ایس کے ورکر رہے انہوں نے کوٹ میں ایفیڈیویٹ دیا کہ ہم نے بم بلاس کیے اور بم بلاس کے ہمیں ٹریننگ ملی وہ کبھی اس پر پروگان کیا آپ نے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پی ایف آئی پر جو کاروائی ہوئی ہے بیہار شریف پر گرفتاری کے بعد جو دستابیر ملے تھے اسلامی نیشن دولار ستالیس کا کیا وہ باتیں غلط تھی پی ایف آئی ٹیرر فنڈنگ میں شامل تھا کیا یہ بات غلط ہے باگشورد ہم تو کھلے ہم کہہ رہے ہیں ہم ہندو راشت بنائیں گے پی ایف آئی صحیح کی غلط ہے حالان کی پرتبندی تو چکا ہے میں جو پوچھ رہا ہوں پی ایف آئی صحیح کی غلط پی ایف آئی صحیح کی غلط میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے سوال میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے میرے سوال میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کوئی چاہ پی ایف آئی ہو چاہاہ خالستان ہو اگر وہ سمیدان کے خلاف مانگ کر رہے ہیں تو غلط ہے اور ان کے خلاف کار رہا ہی ہو لیسے پی ایف آئی کے ساتھ ابھی بھی اگر ہے مگر ہے ایٹی ایس نے جو باتیں بتائیں ایٹی ایس کی اور سے جو جانکاری سامنے آئی وہ غلط ہے جو پوچھتاچ میں باتیں سامنے آئی وہ غلط ہے راجیس جی جس طرح سے میں سن رہا ہوں جس طرح سے لوگ جب اپرادھیوں میں اور آتنکوادھیوں میں ایک دھرم ویسیس کا ہونے کی وجہ سے ان کا سنکشن کرنے کی بات کرتے ہیں یہیں سے تسٹیکرن کی راجنیت شروع ہو جاتی ہے یہ پردیس کے اور دیس کے ایک ووٹ کی طاقت ہے آج دھارہ تین سو ستر ختم ہو گئی ہے آج سی اے لاغو ہو چکا ہے آج این آر سی کی بات ہو رہی ہے آج یوگی جی نے اور کینڈری گیرگرے منتری جی نے جس طریقے سے پی اے فائی پہ پورے دیش میں بین لگایا ہے اورگنائیجیشن پہ بین لگا دینے سے جو اس کے کار کرتا ہوں وہ ختم نہیں ہوتے وہ سلیپنگ سل کی سلیپر سل کی طرح کام کرتے رہتے ہیں یاد کیجئے اس کے پہلے سبی پہ بین لگا تھا سیمین نے اپنا روپ بدلا وہ پی اے فائی بن گئی اب پی اے فائی روپ بن بدل کے کچھ اور بن جائے گا لیکن جب تک اپرادیوں کا آتنکیوں کا راجنیتک سرنکشن ہوتا رہے گا اپراد کے اوپر راجنیتک کارنگی کوشش کی جائے گی کبھل تستی کرنگ کے لیے تو یہی حال ہوتا جائے گا آپ یہ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا ہمارے جھارکھنڈ میں جس طریقے سے سکروار کو چھٹی گھوست ہوگا کئی سکولوں میں کئی جگہ کوئی راجنیتک دل نہیں بولا جبکہ وہاں پہ راجنیتی تھی وہاں پہ وہاں پہ سرکار تھی آپ دیکھئے تمیلناڈ کا کولتار گاؤں پہ امدور میں جہاں پہ جب میجارٹی نائنٹی پرسن مسلم ہو گئے تو انہوں نے ہندو ریت ریواجوں مندروں میں گھنٹوں پر بین لگا دیا ایون لوور کوٹ میں وہ جیت بھی گئے لیکن ہائی کوٹ میں اسٹے لگایا اس کے بعد ابھی کئرلا کی بات کیجئے کئرلا میں پندرہ سو سال پرانے ہندو گاؤں تھے جس کو ورک بورڈ میں اپنا بنا لیا تو جب تک اس ریالٹی کو اس اپراد کو دھارمک چسمے سے دیکھنا بند نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے مطر جیسے ہم سے پہلے بول رہے تھے وہ ہر اپراد میں کچھ نہ کچھ بچاؤ کرنے کی کوشش کریں گے آج یوگی جی اور موڈی جی کے نترت میں دیش میں ایسی سرکار چل رہی ہے اتر پردیس میں کسی بھی اپرادی اور اپراد کو سنکچن نہیں ملے گا کاروائی نہ اچیت ہوگی اور کوئی بکشا نہیں جائے گا پی ایف آئی ہو چاہے سیلی ہو آج گھر کھان یہ بار بار پی ایف آئی کا نام آتا ہے یہ خاص ذنب کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو بھامنائی کیوں عمر کیوں پڑتی ہیں اتنی سیمپیسی کیوں جگنے لگتی ہے دیکھئے رکیج بھائی ہمارے سامنے ہمارا ملک رہنا چاہیے جسے ہم بار بار کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں اگر کوئی بھی ملزم ہے اور وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل بھی نہیں بخشا جائے اور بالکل اس بات کو سوچا ہی نہ جائے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے لیکن یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اس ملک کی عظمت کو بچانے کے لیے اس کی ترقی کو بچانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز کو ختم کرنا ہوگا جو ہم آپس میں ہیٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں نفرت نہیں پھیلائی جائیں اس کو کم کیا جائے کسی طرح بھی اب جیسے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر ابھی تک جو صرف الزام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پی ایف آئی کے ممبر ہیں اور کوئی دوسرا یا وہ آفیس کھول لیتے تو پی ایف آئی کا ممبر ہونا صحیح ہے دیکھئے میں قانون کی آپ کو ایک بات بتاؤ آپ نے اچھی بات کہی انہوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وکیل ہیں میں آپ ہی کے بات ہو آپ ہی کے بات ستا آپ نے کہا کہ اتنی بات ہے کہ پی ایف آئی کا ممبر ہیں یہ ایک پی ایف آئی جو پرتبندیت ہے جو ٹیرر فنڈنگ میں شامل بھارت سرکار نے پرتبندیت کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پی ایف آئی کا ممبر ہونا بہت سامان اسی بات ہے یہ گمبیر بات نہیں ہے سنیے 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 یہ بھی یہ بھی پولیس کا الزام ہے اس میں بھی ابھی وہ ملزم ہے مجرم ثابت نہیں ہوئے قانون یہ ہے کہ انوسنٹ انٹل پروین گلٹی اور کون کرے گا گلٹی وہ کوٹ کرے گا نہیں نہیں بو ٹھیکے کوٹ کرے گا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے میں آگے پرتا ہوں آدھگر خانگی آدھگر خانگی میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے پی ایف آئی کا ممبر ہونا کیا سامانے بات ہے آپ مجھے وکیل کہہ رہے ہیں تو میں قانون میں پوچھ رہا ہوں نے سرات سے پی ایف آئی کا ممبر ہونا کیا سامانے بات ہے میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو یہ ارے بھائی یہ یہ بھائی یہ ایٹی ایس کی ہے ریپورٹ انہوں نے یو پی اے لگایا ہے یو پی اے کی تھی کنوکشن ریٹ تین پرسنٹ ہے نائنٹی سیوین پرسنٹ لوگوں کو جن کو جیل میں ڈالا تھا نہیں نہیں آج آئے کنوکشن کی باتیں کنوکشن کی باتیں سامانے بات ہے میں کنوکشن کی بات ہی نہیں کر رہا آج بانگی ارے سر سوال سمجھئے میں پوچھ رہا ہوں تی ایف آئی کا ممبر ہونا کیا سامانے بات ہے آپ کی نظر میں میں سمجھ لیا میں سامانے بات لیکن لیکن کہاں ہے ممبر کون ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ممبر ہے کون صاحب کھلا ہے میں پوچھ رہا ہوں کی پی فائی کا ممبر ہونا کیا سامانے بات ہے اس پر کوئی اپجیکشن نہیں ہونا چاہیے کوئی کوئی بلدر آفیس کھول لے آپ کہیں گے کہ یہ یہ پی فائی کا ازگر خان پھر آپ سوال اسکپ کر رہے ہیں آپ نے بین کر دیا آپ نے کہا کہ بس اتنی بات ہے کہ پی فائی کے ممبر ہے آپ ہی کی بات کو لے کر میں نے سوال پوچھا پی فائی گا تم میمبر ہونا کیا سامانے بات ہے ہا یا نہیں تیرا سوال کے جواب ہے صاحب کھلا ہے اب رہے بھائی کوئی اری بھائی اری بھائی ای یہ یе Cape ملکی انگرکاری نہیں کیاги میں ملکی ایٹی ایس کی عورت سے آئی ہے ہی جانکاری آئی ہے وہ دن اور hanya سے رکھ رہا ہے میں نہیں کچھ بات کہہ رہا ہوں جو جو جانکاری جو جو جانکاری جو جانکاری عوام سے آئی ہے میرے حساب سے غلط ہے وہ آپ بتائیے یہ دیکھئے یہ سمپیتی ہے آزگر خان جی یہ سمپیتی ہے جو آپ پچھلے دو چار منٹ سے کر رہے ہیں دو چار منٹ سے آپ کر رہے ہیں کوچلی جلدی سے جواب پھر میں حضین بھائی اور آچار بھی کمازی تھی نہیں آپ کے پاس آنگا ہمارے سمپیتی ہمارے ملک کے ساتھ ہے نفرت مت پھیلائیے پانڈے جی پانڈے جی جیسے ہمارے مطر بول رہے تھے سر آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دیں نائیے کا کنوکسن ریٹ 93% ہے اور سارے ٹروریسٹ کے ارگنائزیشن کی جانچ نائیے کر رہی ہے اس کا کنوکسن ریٹ 93% ہے وکیل صاحب آپ یہ بتائیے آپ اگر مان لیا جائے کہ آپ پی ای فائی کی میمبر ہیں ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو پروف کریں سنیے نا آپ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر کے غلط انفرمیشن اور صحیح انفرمیشن کی بات کر رہے ہیں میں نے صرف یہ کہا میری بات تو سنیں میں نے یو اے پی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے میں تو نائیے کی بات کر رہا ہوں آپ یو اے پی کی بات کر رہا ہوں آپ میری بات سنیے نا 93% کنوکسن ریٹ ہے وکیل صاحب آپ یہ بتائیے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کسی ارگنائزیشن کو سنیں تو بیچ پہ بولنے کی بجائے جواب تو دے میرے کو سیکشن مت پڑھائیے سنیے میری بات وکیل صاحب آپ یہ بتائیے بلکل پڑھنے پڑھے گا بھائی آپ کو سیکشن دیکھنا سیکشن کو پڑھیں تو جب تک جب تک گواہ آ کر کے بولے گا نہیں گواہ کو بولنے کے لئے آنا تو پڑھے گا قانونی پرکریہ تو پوری ہوگی اگر کسی کو ارسٹ بھی نہ کیا جائے جانچ بھی نہ ہو تو پھر تو کام ہو چکا اس کا مطلب کہ ریٹ تب تک پروف نہیں ہوگا جب تک ریپس کانوکس سے کنوکس نہیں ہوگا یہ کہاں کا گیان لے کے آیا ہے میں آگے بارتا ہوں اور ازگر خانجی ایک بات سنیے گا آپ پہلے چاہتے ہیں آپ ایٹی ایس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے آپ خود کی عورتیں فیصلہ دینا چاہتے ہیں خود یہ اطلاق بڑھ کر کہ یہ عاروب جھوٹے ہیں تیہ کرنے دیجئے سر حضارات کو کم سکم ایک وکیل ہونے کے راتے ایسی بات تو مت بولیے مہدین نگریج میں آپ کے پاس آتا ہوں رکھ جائیے سر دو میمانہ نے ابھی کچھ نہیں بولا ہے مہدین نگریج دو باتیں ایک کو بارانچی کو ٹاڈیٹ کیا جانا کیرال اسٹوری پر آپ لوگوں نے خوب مولا سر وحید ویسی اسٹوری لکناؤں میں آگئی پہچان بدل کر کس طریقے سے لڑکی کو فسایا دھارمک پہچان بدل کر نام بدل کر اور اس کے بعد اس کو تذکری کے لیے نکال دیا مارکٹ میں دیکھیں راکے جی میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو بھی لوگ دیشتروں دیکھیں وہ کیسے جو ہندو راک کی بات کر رہے ہیں ان کے خیاب تو کوئی دروائی نہیں ہو رہی اگر کسی نے خالستان کی مان کر لی تو وہ جیل میں اگر کسی نے گجوہی ہند کی بات کر لی تو ان کے اوپر خالستان کی بات کھیک ہے خالستان کی بات کھیک ہے آپ کی نظر میں ہم کر رہے ہیں اس منچ سے میں نے آپ کی باتوں میں کہی کسی بھی دھارم ویشش کو لے کر کوئی بات کہی آپ کوئی پسیل کر رہے ہیں سرکار سے پوچھئے چلائیے نہیں چلائیے نہیں اور ناہی سے شفائی کرئیے اور ناہی سے شفائی کرئیے اور ناہی سے شفائی کرئیے لیکن میں کیلال اسلوہی کی سرکار ایک کلال کی سوری پلانٹ ہو رہی ہے اور ویسی گھٹا ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کوشش ہو رہی ہے اس پر آپ نہیں بولیں گے ارے مہدین رنگریج ادھکار کے خلاف نہیں ہوں ادھکار کے خلاف نہیں ہوں مہدین رنگریج لیکن آچارے بکرماتیت جی سوال تب اٹھتا ہے امیر نام کا کوئی شخص ہندو نام لے کر ہندو لڑکی کے پاس جاتا ہے ارے امیر نام کی پہچان کے ساتھ جائے ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کریں شادی کریں جو بھی کریں آسان جانے والی تین سے لڑکی کو رسو کیا کیا ہے آچارے بکرماتیت جی ہو اللہ نہیں چلے گا بھائی شانتی رکھو بھائی شانتی ہے شانت روئیے تب سے پہلے آجی رنگریج صاحب شانت ہو کہ ہو اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا خرکے ہو اللہ نہ کریں جو ایک بہت سمیدن شین ماملہ ہے اس پر پوری طرح سے بہت شانتی سے سمجھنے کی آوشکتہ ہے میرے پاس کچھ لسٹ ہے جس کے اندر تدھا گھتی طور پر جس پرکار سے یہ گھٹنا ہے چل رہی ہیں ان سب گھٹناوں کو ریکارڈ ہے لگاتار یہ ساجش آج سے نہیں ہے یہ لگاتار ساجش چل رہی ہے پچھلے کافی لمبے سوائے سے چل رہی ہے اور بینا دھوئے کے آگ نہیں اٹھتی بات سمجھتے ہیں بینا آگ کہیں ناگیں آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ دھواء اٹھ رہا ہے اور یہ اس کو صاف طرح سے اگنور کرنا جانتے ہیں سارے بیٹھے وہ جتنے لوگ یہاں چاہے وقی صاحب بیٹھے ہیں چاہے ہمارے یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہیں ان سب کو پتا ہے کیسے گھر میں کیا مدر سے پڑھا رہے ہیں اور کس پر کار سے مولانا لوگ لگاتار منسپریسی کی طرح آچاری جی میں آتا ہوں آتا ہوں کچھ نیٹورک کی دکت ہے جہاں پر آپ موجود ہیں جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے پی سی آر مجھے بتائے گا میں آپ کے پاس آتا ہوں میردین رگریج سوال کو سمجھئے سر سوال کو سمجھئے سر سوال کو سمجھئے مسلم سنیے نا مسلم سے دکت نہیں ہے لیکن دکت تب ہوتی ہے جب کوئی مسلم شک یا پھر کسی بھی دھرم کا شک اپنی پہچان بدل کر دوسرے دھرم کی لڑکی کے پاس جاتا ہے آپ اسی پہچان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے سوال اس بات کو لے کر ہے اس کے بعد آپ شادی کا جانسہ دیتے ہیں اس کے بعد لڑکی کی تذکری شروع کر دیتے ہیں بات اس کو لے کر ہے آسم جانے والی ٹرین سے وہ تو سمجھے رہے تک پولیس نے رسکو کیا راکہ جی سنیے میں آپ تا ہیوں ایک سوال کر دیتا ہوں دیکھئے اگر میرے پاس فون ہے نا اس میں سارے پروف ہوتے ہیں کوئی بھی لڑکی اتنی پاگل نہیں ہے جو تو اس کو پاگل بنائے جا سکے یہ اکیسویں صدی کا بھارت ہے اس میں کوئی لڑکی پاگل نہیں بن سکتی صلی اللہ کے بھارت ہے جیسے آپ کے مولانا ٹیوی پارا پر بول رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی برکار سے بچانے کا پریاست کرو کیسے برگلانے کا پریاست کرو جب آپ مدد سے یہ نولیج دیتے ہیں کہ جو دھرم میں لائے گا کسی بھی لڑکی کو لائے گا کسی بھی لڑکے کو لائے گا آپ اس کو جندت نصیب ہوگی جندت نصیب ہی ہوگی جہنم منا رہے ہیں اس لڑکی کا جیون آپ اس لڑکی کا جیون جہنم منا دیتے ہیں اور یہ واقعی کسی دیوی کے اندر لگاتا ہے ہمارے سماج میں شروع سے ہی گلتی رہی ہے میں اس بلکیوں میں اکسپ کر رہا ہوں ہمارے سماج میں جگہ نہیں ملپا آپ لوگ ان کے زندگی کو ناچی کو بنا دیتے ہیں میں آج کل جس پرکار کی گھٹناوں کو روز دیکھ رہا ہوں مردین بھائی آپ سے سوال پوچھا تھا اس کا جواب آرہا تھا آچاری جی کی اور سے تو سن لینا چاہیے تھا نا آتا ہوں کلی ملو بھائی اس کے بعد آچاری جی اپنی بات پوری کریے رک جائیے مردین بھائی ایک ساتھ نہیں بولتے ہیں آج کلی ملو بھائی کے پاس جاؤں گا میں آپ کے سمجھ لپستت کرتا ہوں کہ یہ کہوال ہمدو سرم کے خلاف نہیں لگاتار یہاں تک کرسچین کرسینٹی کے خلاف بھی لگاتار چارک کیے جانا ہے کرسچین لڑکیاں وہاں سے گائب ہو رہی تھی اور یہ گھاٹا اسیمبلی کے گراؤن پر پیش کیا گیا تھا اسیمبلی کے فلور پر پیش کیا گیا تھا وہاں کے سی ایم کے دوارہ یہ دوہزار چار کی گھٹنا ہے اس کے بعد لگاتار وہاں پر جس پر گھٹنا ہے گھٹنے کتنی گھٹناوں کو وہاں پہ لانے کا پریاس کر رہے کومنیس گورنمنٹ جو وہاں پر لگاتار جس پر گا سے ترست رہی ہے اور انہوں نے یہ نانا پیش کیا یہاں میٹیوں میں سارے لوگ مجھاگ بنا رہے یہ لڑکیوں کے ہتیارے یہ لڑکیوں کو جس پر گا سے مرگلا ٹھیک میں آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھتا ہوں کلی مل جی ایک کیرل اسٹوری میں ہم نے کہانی دیکھی جو سچی گھٹناوں پر تھی جو ڈائریکٹرز نے کہا کچھ لڑکیوں کو لکھر تو وہ سامنے بھی آگے ایسی گھٹنا لکھنوں میں پہچان بدل کر جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر نیت میں خوٹ نہیں دکھائی دیتی کیا اس پر کیوں نہیں بولتے جو لوگ کیرل اسٹوری پر سوال بکھا رہے تھے ایک سچی گھٹنا لکھنوں سے ایسی سامنے آگئی دیکھئے ایک سٹوری اور سچ پہ آدارت ہے جنہوں نے دیش کا اولمپک میں میڈل لیا ہماری بیٹیاں ہیں اور وہ ایک بی جے پی سانسٹ پہ الزام لگا رہی ہیں باقاعدہ فائر ہوئی ہے لیکن پولیس نے نہ تو ان کو اب تک ارسٹ کیا ہے نہ ان کے الزام پہ انہوں نے کوئی اس کو سیریس لیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد تو فائر کی یہ بھی بالکل سچی گھٹنا ہے پوری آج کھاپ پنچائز وہاں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیش کی بیٹیاں ہیں وہ اور ہمارا دیش کا مان ہے لیکن یہ سرکار کلی ملافر مان لیا دیش کے پہلوانوں کے ساتھ ہم ہیں لیکن ان کے نام پر سیاست تو اس کے ساتھ بلکل نہیں ہے اور اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ پولیس ٹھیک سے کاروائی نہیں کر رہی ہے اس گھٹنا میں بھی تو سر عدالتیں کھلی ہیں سب کے لیے جائیے پولیس کو گھسیٹ لیجئے سرکاروں کو گھسیٹ لیجئے میں آپ کی بات کے ساتھ ہوں لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا لکھنوں کی گھٹنا پر اس ور بولیے سر دیکھئے میں اب لکھنوں پہ آتا ہوں ابھی بریلی میں وی ایچ پی کا ہی وہ انٹریٹ اس نے کہا میں نے اسی مسلم لڑکیوں کو ہندو بنایا ایک اور وی ایچ پی والے نے کہا کہ ہم ساڑھے ساتھ لاکھ کی گھر واپسی کرا چکے ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ مسلم لڑکیوں کی دیکھئے یہ ایجنڈا ہے دھرمانترہ کوئی اپنی برجی سے کرتا ہے آپ نے دھرم کا پرچار پرسار کرتا ہے کسی بھی دھرم میں تو اس کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن ایسے کسی کو جھانسے میں ڈالیے ابھی بھی آپ لکھنوں کی گھٹا پر نہیں بولنا ہے یہ آپ کا ایجنڈا ایکسپوس کرتا ہے ابھی بھی آپ لکھنوں کی گھٹا پر نہیں بولنا ہے پانڈے صاحب میں بلکو ازگر کانڈی اس کے بعد میں کوشل یہ آپ کے پاس آتا ہوں دیکھئے ابھی 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 پہلی بات تو یہ کہ مجھے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آفٹر آل دی آر کروسنگ لیمیٹ کہاں تک پلانٹ کریں گے کتنا پلانٹ کریں گے کتنی گھٹنا ہے روز ہو رہی ہیں کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کو سامنے لائے جاتا چلی چھوڑ دیئے ہندو مسلم کا سوال نہیں نہیں پھر وہ ایجنڈا آگیا ہے لشنوں پر آپ پھر نہیں بولنا ہے جلدی سے اپنی کھوچلی پھر مجھے بریک لنا ہے صرف وقت تھوڑا کم ہے وقت تھوڑا کم ہے کھوچلی جلدی سے بس دس سکن آپ کے پاس ہے پانڈے جی پانڈے جی پانڈے جی مجھے اجمل کساب اگر پکڑا نہیں گیا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی کلاوہ بدھا ہوا تھا اور اس کو بھی ہندو ثابت کر دیا جاتا تو یہ ایک بہت اسٹرٹیجک پلاننگ کے تھوڑ بہت پہلے سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے وقت اتنا ہی ہے کھوچلی میں آپ کو روکتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر مافی کے ساتھ روکنا پڑے گا وقت اتنا ہی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ